شہر بر کا کچھرہ یہاں پہ لاکے ڈم کر دیا جاتا ہے اور اس کچھرے کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے ماحولیات کو شدید خطرہ لاکھ ہے میرے نام سمرین خان خوری ہے اور میرے تعلق حیدر آباد سے ہے سماجی ترقی کے شعبے اور منٹی میڈیا جنرلیزن سے وابستہ ہوں پاکستان دنیا کا ساتھوہ ایسا ملک ہے جس کو سب سے زیادہ جو ماحولیات کے جو خطرات ہیں اس وہ دربیش ہیں تو یہ جو کمیونٹی یہ جو آبادی ہے یہ بھی کلائمٹ مائگرینٹ ہے کیونکہ جہاں سے یہ آئے ہیں وہ ماحولیات جو درپیش مسائل ہیں ان کی فصلی سوک گئی ہیں یہاں پہ خوش سالی ہے اس کے ورے سے یہ مائگرینٹ کر کے یہ کمیونٹی یہاں پہ آباد ہوئی ہے اور جہاں یہ آباد ہوئی ہے وہاں پہ اس سے زیادہ ماحول کے مسائلیں کچھرہ کا جو مسئلہ ہے وہ جلا دیا جاتا ہے اور کچھرے کے بیچ میں یہ آبادی رہ رہی ہے جب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں بنا سکتے کلائمٹ ایکشن کے حوالے سے ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں اور بچوں کو یہ بتا رہے ہیں ڈرائنگ کے ذریعے کہ کس طرح وہ کلائمٹ کو یا انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے سے کمیونٹی ایکشن کے ذریعے کہ پودے لگا کر اور کچھرہ نہ جلا کر کیونکہ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کا شکار یہ بچے بھی ہیں چاہے غربت ہو گئی چاہے ماہولیات ہو گیا چاہے تعلیم ہو گئی سہت ہو گئی تو یہ مسائل جوہے ان کو کس طریقے سے حل کیا رہا سکتا ہے اور مسئلوں پر کس طرح سوچا جا سکتا ہے تو ان بچوں کو ہم یہ آج تربیت دے رہے ہیں اس علاقے کے مسائل پر ہم نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس میں جو کہ یونائٹی نیشنز کا انوارمنٹ پروگرام کی جو منسٹرل سمیٹ تھی سنگاپور میں پچھلے مہینے وہاں وہ پیش کی گئی اور ہم نے بتایا کہ کس اپروچ کے ساتھ کمیونٹی انتظامیہ اور سیاستدان مل کر کام کریں گے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں اور ترقی اور تبیلی ممکن ہیں جو میر ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ امادگی ظاہر کی ہے کہ یہ جو ڈمپنگ اراؤنٹ ہے کچھرے کا یہ شہر سے بار منتقل کیا جائے گا اور جو ایمینے ہیں اس علاقے کے انہوں نے اس کو لیگل پروٹیکشن ہے اس علاقے کو اس عمل میں شریک کرنے کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں اس علاقے کے حالات بتلیں گے ماہولیات کے حوالے سے بھی اور مجموعی طور پر ترقی اور تبدیلی کے حوالے سے بھی